السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سابہ اللہ کی رحمت سے آپ لوگ ٹھیک ہوں گی شکر الحمدللہ جی میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو ابھی لوگ بول رہوں گے بھائی ربی اول شلی گئی یہ لائٹ ہے ابھی تک آپ کے سر پہ جو ہے وہ جگمگا رہی ہیں تو جی یہ جگمگا اس لیے رہی ہے کہ ربی اول کا مہینہ تو ابھی باقی ہے ہے نا تو یہ مہینہ بھی باقی ہے اور اگلا مہینہ جو ہے تو خیر سب بھی کو پتا ہے نا تو ماشاءاللہ اگلا مہینہ جو ہے وہ ہمارے پیرانے پی المدد یا غوث عظمد السغیر کا مہینہ ہے تو اس مہینے میں بھی اجالہ ہونا چاہیے تو اس وجہ سے میں نے بولا کہ ابھی لائٹیں ہٹائیں گے نہیں آگلے مہینے کے بعد سوچیں گے لائٹیں ہٹانے کا نا گیاروی کے مہینے کے بعد تاکہ ہم غوث پاک کا بھی استقبال جو ہے نا ہم روشنیوں کے ساتھ کریں تو اور وہ قبول بھی فرمائے اللہ پاک قبول بھی فرمائے نا تو بھائی ابھی اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو بھائی کل کی ویڈیو سائرہ شتان جی کی جو ہے وہ سبھی نے دیکھی ہوگی تو انہوں نے بڑی ایک اچھی بات بولی تھی کہ ہم دونوں کو برباد کرنے میں ہمارے اپنوں کا ہی ہاتھ ہے ہاں جی تو یہ ہم دونوں ہیں تو ہے کون تو بھائی یہ ہم دونوں جو ہے نا یہ ہے ایک پاکستانی ستارہ یاسین اور انڈیا کی ہماری انڈیا کی جو ہے نا ہماری سائرہ ستانی جی تو ہاں یہ بات بلکل حقیقت ہے کہ ان دونوں کو ہی برباد کرنے والی ایک طرف ستارہ یاسین کی بات کروں تو ستارہ یاسین کی بہن نہیں ان کے گھر پہ جو ہے وہ ڈاکا مار دیا بولوں گی کہ ان کی ہستی کھیلتی مسکراتی زندگی میں جو ہے وہ آگ لگا دی اور دوسری طرف ہماری سائرہ ستانی جی کہ ان کے اپنے ہی مزاجی خدا یعنی کہ ان کے شوہر نے شوہر نے جو ہے ان کی ہستی بستی کھیلتی زندگی کو ان کی ہستا بستا کھیلتے گھرانے کو جو ہے نا وہ تار تار کر دیا عزتوں کو بھی اور ان کے گھر کو بھی جو ہے وہ بکھیڑ دیا تو خیر اللہ پاک ہے سچ کا ساتھ دینے والا تو انشاءاللہ خیر دونوں ہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کے ڈٹی ہوئی ہیں ستارہ یاسین بھی اور سارہ ستانی بھی تو انشاءاللہ جب یہ لوگ اپنے حق پر ہیں اور سچی ہیں تو بے شک ان کو کچھ نہیں ہونے والا پھر چاہے کوئی چاہے کوئی بہن آ جائے برائی کر دیں یا کوئی بھائی آ جائے یا شوہر آ جائے یا بچے آ جائے یا ایکس وائی زی کوئی بھی آ جائے پھر ناممکن سی باتیں کیونکہ سچ کا ساتھ صرف اللہ دیتا ہے اور ان دونوں میں کہیں نہ کہیں تو سچائی ہوگی جب ہی آج تک یہ ڈٹی ہوئی ہیں اور اپنے مقصد میں کامیابی ان کو ملتی چلی جا رہی ہے ایسا کرے کہ ہم سب یوٹیوبرز کو بھی یہ کامیابی نصیب ہو جائے بہت جلد تو ان کا دل جو ہے بھائی وہ ہے دکھا زہر سی باتیں دکھے گا بھی کیونکہ ایک بار نہیں دو بار نہیں کافی بار جو ہے وہ اس چیز کو فیس کرنا پڑا ہے ان کو سائرہ سلطانی جی کو بہت بار اس چیز کو فیس کرنا پڑا ہے اور بہت نئے نئے اندازوں میں اور نئے نئے الفاظوں میں جو ہے ان کو ملا ہے سب کچھ اپنے شہر کی طرف سے تو وہ کیسے بھول سکتی اور کیونکہ بہت زیادہ پرانی بات بھی نہیں ہے خیر مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید شیخ صاحب کی طرف سے ایسا کچھ چل رہا ہے کہ یہ لوگ ایک ہو جائیں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی کیونکہ دیکھو اللہ پاک نے بھی دنیا میں پہلا رشتہ اتارا تو وہ میاں بی بی کا اتارا اور آخرت میں بھی اگر کوئی جوڑا ساتھ رہے گا تو وہ میاں بی بی کا ہی رہے گا تو میاں بی بی کا جوڑا تو ہی پاورفل جوڑا تو اللہ کرے کہ یہ لوگ ایک ساتھ ہو جائیں اور اللہ تعالی نے یہ بھی کہا کہ اگر میاں بی بی میں نرازگی ہوتی ہے اور نرازگی کے بعد اگر یہ لوگ ایک ہو جاتے ہیں تو ان دونوں کے ہی جو پچھلے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں تو وہ اللہ پاک ان سب گناہوں کو ماف کر دیتا ہے تو ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ تو کتنی بڑی بات ہے تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یعنی کہ ان دونوں کی طرف سے جو بھی غلطیاں جو بھی گناہ ہوں ہیں آپس میں تو میں بولوں گی کہ مافی ایک دوسرے سے لازمی مانگنا پر یہ ہے کہ آپ لوگ کے پچھلے جو بھی گناہ ہوں گے تو وہ اللہ تعالی خود با خود ہی وہ آپ لوگوں کو ماف کر دے گا اور یعنی اس رشتے کو ایسے زائع ہونے مت دینا آپ دونوں سے ہی گزارش ہے کہ آپ دونوں ہی ماشاءاللہ ہم سے تو ایج میں آپ لوگ بہت ہی بڑے ہو شیک صاحب بھی اور سہرہ ستانی جی بھی ہم سے تو ایج میں اور ایکسپیرینس میں بھی رشتوں میں بہت زیادہ ہی بڑے ہو تو بہت اچھا رہے گا کہ اگر آپ لوگ پھر سے ایک ہو جاتے ہو اور وہ ہی اپنی مزیدار اور دمدار پرفارمنس دکھاتے ہو ہم لوگ کو اور مزیدار سے اپنے ولوگز لے کے آراتے ہو تو ویل ان پوڈ ہو جائے گا بڑا اچھا والا سین ہو جائے گا یہ تو تو بس ان دونوں کے لیے میری تو یہی دعا ہے اور اگر شیک صاحب کی طرف سے بھی اگر یہ والا سین چل رہا ہے تو سائرہ ستانیس جی سے بولوں گی کہ آپ بھی ایکسپ کریے گا اور دل بڑا کر کے جیسے کہ آپ نے اور لوگوں کو بھی ماف کیا ہے تو اسی طرح کر کے جو ہے آپ اپنے شہر کو بھی لازمی ماف کیجئے گا تاکہ اللہ پاک آپ دونوں کے لیے آگے کے لیے بہت آسانی کرے اور جو بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ پھر بعد میں تو بہت ہی اچھا ہونے والا ہے بہت زبردست ہونے والا ہے تو بھائی جو نیو فرن آئے تو پلیس جل جی سے سبکرائب کرو ویڈیو کو لائک کرو اور اپنے جیسے پیارا سا کومنٹ اللہ حس بھی کرنا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعا میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ